ایک سوال آپ سب سے کیا دل سے اترا ہوا شخص معافی مانگ بھی لے تو پہلے جیسا مقام حاصل کر سکتا ہے بے فکوف ہونے کے لیے باقرداغ ہونا ضروری ہے ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈلتی ہے اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خموش ہو جاتی ہے شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے اکثر نکاح سے پہلے شکل اور نکاح کے بعد سیرت تلاش کرتے ہیں زندگی بدلنے والی یہ ایک اہم بات صبح کے وقت کی ایک مصبت سوچ آپ کا پورا دن بدل سکتی ہے جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دعائیں بڑھ جاتی ہیں جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے بال سفید کرنے میں زندگی نکل جاتی ہے کالے تو آدھے گیلڈے میں ہو جاتے ہیں جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہو تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی بس کی جاتی ہے اپنوں سے ہمیشہ دور ہی رہنا کیونکہ یہ لوگ سینے سے لگا کر کلیجہ نکال لیتے ہیں پر انتہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے دو چیزیں بڑی اہم ہیں اللہ کا ڈر اور اللہ کا ڈر کس کس کو راضی کرو گے بس ایک رب کو راضی کر لو سارے مسئلے حل ہو جائے گے ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈرے مشکل حالات میں بھی سب سے لمبا دن چوبیس گینڈے کا ہوتا ہے وقت کبھی نہیں ٹھہرتا گزر جاتا ہے زندگی میں دو لوگوں پر تفسرہ نہ کرو جن کو چن لو جن کو چھوڑ دو انسان جب زندگی کے انتہانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیں آپ میں کوئی خاص بات ہے جس پر وہ حسد کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو کیونکہ تم جو بات کرتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے پریشان انسان کی پانچ نشانیاں ہر ٹائم اکیلا رہنے والا دبی ہوئی آواز میں بات کرنے والا بچوں کو بار بار ڈانٹنے والا دلہ وجہ بیوی پر غصہ کرنے والا بات بات پر غصہ کرنے والا جو مرد کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے کبھی نہیں چھوڑ سکتا نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے انسان تو اپنے آخری غصر کا بھی محتاج ہے کسی کے لیے سکھ ڈونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل کوئی ہماری طرح عمر بر سفر میں رہا کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے بس ظرف ظرف کی بات ہے رب کو اوپر نہ ڈونڈو ذرا سی گردن نیچے کر رب تجھے اپنے دل میں ملے گا میند اتنی خموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مجائے ہم اح بھی کرتے ہیں تو وہ جاتے ہیں بدنام وہ قطر بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں آپ کے فیصلوں سے کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے تائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے جوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے ہمیشہ ان تین غلطیوں سے بچو شریف کو بے فکوف مت سمجھو مکار کو اکل مند مت سمجھو قاتل کو بہادر مت سمجھو کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجاتا زندگی سے کتنا پیار نہ کرو یہ کسی سے وفا نہیں کرتی موت کو کبھی مت بولو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی فیصلہ تو تیرا تھا لیکن دل جو ٹوٹا وہ میرا تھا شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گبراتا نہیں ہے دو چیزوں کا صدقہ کرو دولت بارش کی طرح برسے گی غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں آپ کے پاس جو مال ہے اس کا دس فیصل غریبوں میں بانٹو دولت بارش کی طرح برسے گی ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے